پونچ جلی کی بھارت پاکستان نیانتن ریخہ کے شہپور سیکٹر کے نیانتن ریخہ پر فینسنگ کے آگے بسے گاؤں گزبہ میں 35 سال کا ایکیو وقت نیانتن ریخہ پار کر اس سے پار پی اوکے چولا گیا میں گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اسی کارن وہ سیما کروز کر گیا بتا دے کہ زاوید 12 دسمبر کو گلتی سے سیما پار کر کے پی اوکے چولا گیا تھا ابھی تک واپسا نہیں آیا ہے ایک ہی بچہ تھا اس کا نام ہے محمد جاوید تو وہ اس کو ذہن پر عالم تھی کہ وہ کہیں بار گھر سے کہیں بار وہ نکل جاتا رہا اور پکڑ کر لیاتے رہے رات کو بھی کہیں سوٹ میں جب بھی اس کو دورہ آتا تھا وہ نکل جاتا تھا تو اس کو ہم پکڑ کر لیاتے تھے تو اس دن میں ایک بجے اس کو کوئی دورہ ایسا آیا کہ ہمیں تو گھر میں تھا نہیں اور لڑکیں تھیں تو اس کو دورہ آیا تو وہ گھر سے نکل گیا تو نکل کے وہ کہیں چل گیا ہم نے سوچا کونس چل گیا یا ہوگا اپنے رشتے داروں بین کے تو پتہ لگایا تو وہ نہیں ملا اور نہ پونس میں ملا تو نہ رشتے داروں کو تو بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ وہ بارٹر کلاس کر کے پار چلا گیا تو لہٰذا میری اپیل ہے اندرستان حکومت کے آگئے بھی اور پاکستان حکومت کے آگئے بھی میری ایک ہی لڑکا ہے اور اس کو میرے لڑکے کو واپس کریں تو بہت مہربانی ہوگی تو ان کے دو لڑکیں اور ایک لڑکا آ گیا تو با عزت یہاں ہماری گورنمنٹ نے واپس کیا چھے ڈانگ سے واپس کیا اور میرے لڑکے کو بھی ان کو پاکستان حکومت کو اپیل ہے کہ میرے لڑکے کو واپس کریں زماند ہی سوے اور پاکستان حکومت کو حکومت دیکھر گئے وہ زماند فتہ سے времہam مشک کو ظاہر جا رہے ہیں جانبات میں آپ کو عشرت سے روم کی طریق ہے اوری کم پسکچکیں دے كاملے میں مجھے��을 روئے کیا سبنا پتو لاغیا تو پگڑ لیا تھا اس نے نیک پتو لاغو بارش تھی تون تھی بارننگا جیسا ہم نے جائی سوچو شاید نہیں چھٹنو بعد ہم دیکھنے لگا لوڑ لگا ہم نے نہیں لاغو ہم نے پونس چلے گئے پونس چلے گئے یا رشتے دارانگا چلے گئے بعد میں پتو لاغو سارے گرن نہیں ہم نے ملے شام تک ہم نے دیر کری کاخ نہیں دس بجے دو جائے دن دس بجے تو نہیں ہم نے لوڑ کری نہیں لاغو بار پتو لاغو جی پاکستان چلے گئے بارڈر کلاس ہونی یادہ ایک بچو ہے پاکستان کے آپ نے ابھی تک جوکی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لئے www.jokokokokom.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں